اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم کفر عنهم سیئاتهم واصلح بالهم محترم ناظرین و سامین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پچھلے درس میں پچھلے جو دروس کا سلسلہ ہفتہ واری چل رہا ہے محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تخادم اور اسی طرح عملی تخادم اور پیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے اسباب کے بارے میں اہم باتیں ہم نے سنی تھی آج کے محبت ہی کا جو ہے کے موضوع پر آج کا یہ ہمارا درس ہے اس کے دو پارٹ میں دو پارٹ کی شکل میں اس کو رکھوں گا آپ کے سامنے پہلا حصہ محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیاوی اخراوی فوائد و سمرات اور دوسرا حصہ جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے محبت میں اضافہ کیسے ہوگا اس کے کیا اسباب ہیں مختصر وقت میں یہ باتیں بتانے کی میں کوشش کروں گا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فداہو ابی و امی آپ پر ہمارے ماباب قربان ہوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ایمان کا حصہ ہے اگر کوئی بندے مومن اس فریدے کو ادا کرتا ہے تو دیگر فرائد و عاجبات کی ادائیگی کے طرح اس کے بھی جو ہے بہت سارے فائدے ظاہر ہوتے ہیں جن میں دیکھیں سب سے بڑا فائدہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کی اطاعت و فرما برداری اس سے ہوتی ہے ایک بندے مومن کی سب سے بڑی سعادت یہ ہے کہ وہ اپنے مالی کے حقیقی کے حکم کو بجا لائے اللہ رب العالمین کی اطاعت کریں اللہ کی حکم کو بجا لائے یہ سب سے بڑی سعادت ہے جو بندے مومن کو حاصل ہوتی ہے اور ہم جانتے ہیں کہ حبیب کا یہ جذبہ ہوتا ہے کہ اپنے محبوب کے حکم بجا لانے میں اپنے دل کے اندر کوئی تنگی محسوس نہ کریں چنانچہ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو بھی محبت کرتی ہیں تو اس کو ایک عظیم فائدہ جو حاصل ہوتا ہے وہ یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے ذریعے وہ اپنے مالک حقیقی اللہ رب العالمین کی اطاعت وہ کرتا ہے چونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اللہ نے حکم دیا ہے اور ایک مومن پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو واجب کر دیا ہے اس لئے وہ اس حکم کی وجہ واری وہ کرتا ہے اور اس طرح وہ اللہ رب العالمین کی اطاعت و فرما برداری کرتا ہے یہ سب سے عظیم جو ہے فائدہ ہیں اور اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری صحیح مسلم کے جو روایت ہے اس میں ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تین آئیسے لوگ ہیں جن کو دوہرہ آجر ملتا ہے جن میں اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص کے بارے میں بھی کہا جو اللہ کا بندہ ہو اللہ کا غلام ہو اللہ کے بتائے وے طریقے پر عمل کرتے ہوئے زندگی گدارتا ہے اللہ کا حق بھی عدا کرتا ہے اور اس کا اگر کوئی مالک ہے اس کا کوئی سرپرست ہے آخا ہے سید ہے اس کی بھی وہ خدمت کرتا ہے تو اس کو دو عجر ملے گا تو یہاں پر بندہ جب اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرماورداری کرتا ہے تو اس کو عجر و ثواب ملتا ہے اسی طرح ایک عظیم فائدہ گناہوں کی معافی گناہوں کی بخشش جو بندہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حقیقی طور سے محبت کرتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں کیونکہ اللہ کا حکم ہے اور اللہ رب العالمین کی اطاعت و فرماورداری کرنے پر اس کے درجات اللہ بلند فرماتے ہیں اس کے نیکیوں میں اضافہ کرتے ہیں اس کے گناہوں کے کفارے کا وزریعہ اللہ اس کو بناتے ہیں سورہ محمد کی جو آیت کریمہ شروع میں میں نے پڑھی اللہ تعالیٰ نے کہا جو لوگ ایمان لائے اور اچھے عامال انہوں نے نیک عامال کی اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو شریعت نازل کی گئے اس پر بھی ایمان لائے حالانکہ وہ چیز جو ہے حق ہے حقیقت یہ ہے اللہ نے کہا کہ اللہ ان کے رب کی طرف سے برحق چیز ہیں تو کہا جو اس طرح کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کرے گا اور ان کے حالات کو اللہ درست فرما دے گا اسی طرح سورہ احضاب میں اللہ نے کہا جو اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرے اس نے بڑی کامیابی حاصل کر لی بڑی عظیم کامیابی اس نے حاصل کر لی اور سورہ علی عمران کی آیت اکتیس میں اللہ تعالیٰ جس کو آیت امتحان کہا جاتا ہے اختبار یہاں بھی اللہ نے خوشخبری سنائی اگر تم اللہ سے محبت کرنے کا دعویٰ کرتے ہو تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک کہلوایا گیا آپ کہہ دیجئے کہ تم میری پہروی کرو میری اتباع کرو اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا اور تمہارے تمام گناہوں کو ذنوبکم مطلخ اللہ نے کہا تمام گناہوں کو اللہ چھوڑے بڑے تمام گناہوں کو اللہ معاف فرمائے گا اسی طرح سوری نیسا آیت نمبر 69 میں اللہ تعالیٰ نے عظیم خوشخبری سنائی اس میں اللہ نے بڑی خوشخبری سنائی کہ جو اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرے ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے قیامت کے دن جن لوگوں پر اللہ نے انعام کی انبیاء میں سے شہدہ میں سے صدقین میں سے صالحین میں سے یہ بہت بڑا مقام ہے انبیاء کا صدقین کا شہدہ کا نیک لوگوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ اس کا معاملہ فرمائیں گے گناہوں کا اللہ معاف کریں گے کامیابی سے ہم کنار فرمائیں گے یہ بہت بڑی خوشخبری ہے عظیم فائدہ ہے اللہ کی نبی سعاصم سے سچی محبت کرنے کا اسی طرح ایک عظیم فائدہ کہ جو بندہ اللہ کی نبی سعاصم سچی محبت کرتا اس کو ایمان کی حقیقی لذت ایمان کی چاشنی حلاوت نصیب ہوتی ہے مشہور روایت صحیح بخاری صحیح مسلم کی کافی مرتبہ ہم نے سنا ہے کہ اللہ کی نبی سعاصم نے کہا تین خسلتیں تین باتیں ایسی ہیں جس کے اندر پائی جائیں گے اس نے ایمان کے مذہب کو چک لیا سب سے عظیم بات اللہ کی نبی جو میرے موضوع سے متعلق اللہ کی نبی سعاصم نے کہا بندہ جو ہیں اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرے تو ایسے بندے کو جو ہیں ایمان کی چاشنی لذت اس کی حقیقی سعادت چاشنی جو ہیں نصیب ہوگی اور سعادت مند زندگی جو ہیں وہ گدارے گا اسی طرح ایک عظیم فائدہ جنت میں پیارے نبی سعاصم کے صحبت نصیب ہوگی اس سے بڑا مقام کیا چاہیں جنت میں اللہ کی نبی سعاصم اچھی محبت کرنے کو جاسے اللہ تعالی جنت میں اللہ کی نبی سعاصم کا رفیق اس بندے کو اس بندی کو اللہ بنائے گا جو پیارے نبی سعاصم سے سچی محبت کرتے ہیں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مشہور روایت صحیح بخاری صحیح مسلم کی فرماتے ہیں ایک شخص اللہ کی نبی سعاصم کے خدمت میں آیا اور آپ سے فرمایا اللہ کی نبی بتائیں جو کسی قوم سے محبت کرتا ہے لیکن اس کے مقام تک وہ پہنچ نہ سکے تو اس کے بارے میں بتائیے تو آپ نے کہا اللہ کی نبی سعاصم نے کہا ہر آدمی اپنے محبوب کے ساتھ ہوگا جسے وہ محبت کرتا ہے قیامت کے دن اس کے ساتھ اس کا معاملہ ہوگا اسی طرح ایک دوسری روایت صحیح بخاری صحیح مسلم میں موجود ہیں ایک شخص نے آ کر اللہ کی نبی سعاصم سے سوال کیا کہا متسع اللہ کی نبی بتائیں قیامت کب آئے گی تو اللہ کی نبی سعاصم نے کہا تم یہ بتاؤ خیامت تو آئے گی اپنے وقت پر ما عددت اللہ ما عددت اللہ تم نے اس کے لئے کیا تیاری کی تو جواب میں انہوں نے کہا کوئی خاص تیاری تو نہیں کی ہاں البتہ اتنا ضرور ہے میں اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرتا ہوں تو پیارے نبی سعاصم نے فرمائنہ کہ یقینا یاد رکھو اگر تم سچی محبت کرتے ہو اللہ اس کے رسول سے اللہ کے نبی نے اشارہ کیا کہ تم اس کے ساتھ رہو گی جس سے تم نے محبت کی انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی یہ بات سن کر ہمیں جتنی خوشی ہوئی اور کسی بات سے اتنی زیادہ ہمیں خوشی نہیں ہوئی تھی اللہ اکبر یہ بہت عظیم جو ہے اللہ کا احسان ہے اس کا فضل ہے دنیا میں ہم اور آپ اور قیامت تک جو لوگ آئیں گے صحابہ کے بعد تابعین سے لے کر قیامت تک آنے والے جن کو اللہ کے نبی سعاصل کا دیدار نصیب نہیں ہوا دنیا میں آخرت میں اگر ہم سچی محبت کرتے ہیں اللہ کے نبی سعاصل سے تو اللہ کے نبی کے دیدار کے ساتھ ساتھ اللہ کے نبی کے صحبت بھی ہمیں نصیب ہوگی اللہ اکبر اللہ تعالی ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائیں جو صحیح معنوں میں اللہ کے نبی سعاصل سے محبت کرتے ہیں اور اس کے بہت سارے تخوادے جیسے ہم نے پچھلے دروس میں سنے بہت سارے تخوادے ہیں ہم اللہ کے نبی پر صحیح ایمان لائیں آپ کی رسالت نبوت کو تسلیم کریں آپ کی اطاعت کریں فرما برداری کریں اللہ کے نبی سعاصل پر جو ہے وہ اسے ایمان لائیں جیسے صحابہ نے ایمان لائیں آپ سعاصل کا دفاع ہم کریں آپ کی سنت سنت محبت کریں اللہ کے نبی کے سلسلے میں کوئی بات آئیں اس کا دفاع کریں اس کے لئے ہم کھڑے ہوں اللہ کے نبی سعاصل کی تائید کریں اللہ کی نبی کی مدد کرنا ہر ایک دینی فریضہ ہے تو حسب استطاعت یہ تمام تخوادے ہیں اس کے ساتھ سچی محبت اللہ کی نبی ساتھ اسم سے ہو اور محبت کے تخوادے جو میں نے بتائیں وہ ہونا چاہیے اسی طرح ایک عظیم فائدہ پانچوں اہم فائدہ ایمان کی تکمیل ہوتی اللہ کی نبی سب سے زیادہ اس بات کا ہمیں حکم دیا گیا کہ ہم اپنی جان سے بھی زیادہ اپنی بی بچوں سے زیادہ اپنے ماں باپ سے زیادہ دنیا کے تمام لوگوں سے بڑھ کر اور اپنی جان سے بڑھ کر جب تک اللہ کی نبی ساتھ اسم سے محبت نہیں کریں گے ہمارا ایمان مکمل نہیں ہوگا ہمارے ایمان میں نقص ہوگا عیب رہے گا تو ایمان کی تکمیل کے لئے ایک ضروری ہے کہ ہم اللہ کی نبی ساتھ اسم سچی محبت کریں سورہ نیسا آیت نمبر 136 میں اللہ نے ایمان والوں سے خطاب کیا کہا کہا اے ایمان والوں اللہ اس کے رسول پر ایمان لاؤ مطلب کیا ہے کہ دیکھئے ہمارے ایمان میں کمی آتی ہے ایمان بڑھتا ہے نیکی کرنے سے اچھے عامال کرنے سے اور برے عامال کرنے سے ایمان گھڑتا ہے اسی طرح محبت اللہ کی نبی ساتھ اسم سے ہم سچی محبت کریں محبت کی جو تخاضیں عملی تخاضیں ہیں اس پر جتنے گھرے ہم اترتے ہیں ہمارے ایمان میں مضبوطی آتی ہے ایمان مکمل ہوتا ہے اگر ہم اللہ کی نبی کی سنتوں کو اپناتے ہوئے سستی کریں کاہلے کے شکار ہوں غفلت ہم سے ہو کبھی جان بوشکے کرتے ہیں لوگ کبھی انجانے میں اپنے کاروبار میں مجھگول ہو کر دنیا بھی امور میں مجھگول ہو کر اللہ کی نبی ساتھ اسم کی محبت میں جو ہے کمی آ جاتی ہے تو اللہ نے اسی بات کا حکم دیا اے ایمان مالو صحیح ایمان لاؤ اللہ پر اسی طرح اور بہت ساری نصوص ہیں سورہ حدیث آیت نمبر اٹھائیس میں بھی اللہ تعالیٰ نے اس بات کا حکم دیا اللہ سے ڈرو اس کے رسول پر ایمان لاؤ تو اللہ نے کہا تمہیں اپنی رحمت کا دوہرہ حصہ اللہ تعالیٰ تمہیں عطا فرمائے گا ایسے بہت سارے خوشخبریاں جو ہیں موجود ہیں اسی طرح چھتہ اہم فائدہ امن و سلامتی ہمیں نصیب ہوتی ہیں آج کے ماحول میں خاص طور سے آج کے ماحول میں ڈر اور خوف کا یہ ماحول ہیں فطروں کا ماحول ہے ظاہری باطنی فطریں ہیں اس میں اگر ہم اور آپ چاہتے ہیں کہ ہمیں امن و سلامتی نصیب ہوں تو ہم پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ سے سچی محبت کریں اللہ سے سچی محبت کریں دینی تعلیمات سے سچی محبت کریں وہ واقعہ مشہور ہیں اللہ کی نبی صلی اللہ تعالیٰ کہ اس صحابی کا جن کا نام عبداللہ تھا عمر رضی اللہ عنہ کی روائت ہے فرماتے ہیں اللہ کی نبی صلی اللہ تعالیٰ کے زبانے میں عبداللہ نامی ایک شخص تھے جن کا لقب حمار تھا وہ اللہ کی نبی صلی اللہ تعالیٰ کو کچھ ایسی باتیں کہہ کر مزہی خانخیز باتیں بتا کر جو ہے اللہ کی نبی جس سے خوش ہوتے تھے آپ کو ہسایاں کرتے تھے لیکن ایک چیز ان کے اندر تھی وہ شراب کے عادی ہو گئے تھے کئی مرتبہ ان کو کوڑے لگا دیئے گئے ایک مرتبہ ان کو کوڑے لگانے کے لئے لائے گیا ایک صحابی نے جو ہے ان پر لانت کر دی برا بھلا ان کو کہہ دیا اللہ کی نبی صاحب نے فرمایا لَا تَلْعَنُوهُ کہا لانت مت کرو فَوَاللَّهِ مَا عَلِمْتُ عَنَّهُ يُحِبُّ اللَّهُ وَرَسُولَهُ اللہ اکبر اللہ کی نبی صاحب گواہد گرچے کہ ان کے اندر خرابی تھی کبیرہ گناہ کا مرتقب تھے لیکن اللہ کی نبی صاحب نے کہا اس بات پر لانت مت کرو لانت مت کرو اور دوسری روایت میں الفاظ شیطان کا ساتھ مت دو اپنے بھائی کے خلاف پھر آگے اللہ کی نبی اس روایت میں کہا جو روایت جو ہے صحیح بخاری میں کتاب الحدود میں موجود ہے کہا میں یہی جانتا ہوں کہ اللہ اس کے رسول صاحب سے سچے محبت رکھتا ہے محبت کرتا ہے اللہ اکبر حانانکہ دیکھیں اللہ کی نبی صاحب نے شراب پینے والے شراب پلانے والے شراب لانے والے اور بہت سارے اس سے متعلقین جو بھی متعلق جو لوگ ہوتے ہیں لانت فرمائی لیکن اس صحابی کو اللہ کی نبی صاحب مستثنہ خرار دیا اس لئے نہیں کہ وہ صحابی تھی بلکہ اللہ اس کے رسول صاحب سچی محبت کرتے آج بھی ہمارے معاشرے میں سوسائٹی میں ہم دیکھتے ہیں بہت سارے اللہ والے ہوتے ہیں نیک ہوتے ہیں ایک دو برائیہ ان کے اندر موجود ہوتی ہیں کچھ گناہوں کے مرتقیب ہوتے ہیں کوئی معاشرے سے متاثر ہو کر سماج سوسائٹی صحبت سے متاثر ہو کر لیکن دل سے سچی محبت ہوتی ہے دینی تعلیمات سے اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اور امید بھی ہوتی ہے کہ آج نہ کر لو توبہ کریں گے اللہ سے معافی مانگیں تو یہ صحابی کا یہ معاملہ تھا تو ان کو امن و سلامت ہی کہ زمانت اللہ کے نبی صاحب نے سنائی کہ یہ سچی محبت کرتا ہے اللہ حبت لانت کرنے سے منع کی اللہ کے نبی صاحب تو آئیسے شخص پر ہم لانت آج بھی نہیں کر سکتے جو سچی محبت کرتا اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ کسی اس کے ایک کام پر کسی ایک فعل پر ہم اس پر لانت کریں یہ اجازت شریعت نے نہیں دی اسی طرح عبی بن کام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو روایت مربی ہیں وہ اللہ کے نبی صاحب کے پاس ایک مرتبہ حاضر ہو کر انہوں نے دعا کرنے کے بارے میں التماس کیا تھا اور دعا میں درود کے بارے میں انہوں نے سوالات کیے تھے کتنا حصہ دعا میں درود پڑھوں اللہ کے نبی صاحب نے کہا تم جتنا چاہوں انہوں نے پوچھا چہتہ حصہ آپ نے کہا اور اضافہ کرلو تمہارے لئے بہتر ہے تو انہوں نے کہا آدھا حصہ پھر دو سلس دو تیہائی پھر آخر میں کہا اگر مکمل دعا میں اللہ کی تعریف کے بعد میں صرف درود ہی پڑھوں سلام بھیجوں تو میرے لئے کیا ہوگا اللہ کے نبی صاحب نے کہا اگر تمہیں حصہ کروگے تو تمام تمہارے مسائل حل کر دی جائیں تمہارے تمام معاملات تمہارے مشکلات حل ہو جائیں ختم ہو جائیں اور کہا تمہارے گناہ معاف کر دی جائیں اللہ اکبر بہت بڑی خوشقبری ہیں بہت بڑی خوشقبری ہیں جتنا درود و سلام دعا میں ہم اللہ کے نبی صاحب پر پڑھیں گے پوری دعا اگر اللہ کی تعریف کے بعد درود و سلام مکمل دعا میں درود و سلام پڑھیں آخر میں دی جائیں گے اللہ کے نبی صاحب کے زبانی اللہ نے ہمیں خوشقبری دی ہیں اور یہ خوشقبری کس کو حاصل ہوگی جو توحید پرست ہے جو صحیح معنوں میں اللہ کے نبی صاحب سے سچی محبت کرتا ہے اللہ کے نبی صاحب کے محبت کے جو تقادیں عملی اس کو اپناتا ہے اپنی زندگی میں ان عملی تقادوں کو پورا کرتا ہے اسی کے لئے خوشقبری ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کے تمام مسائل حل کریں ایسا نہیں کہ صرف ایک دو مرتبہ میں دعا کرلوں درود پڑھ لوں اور سمجھوں کہ میرے مسائل حل ہوں گے ایسی بات نہیں ہمیں جو عملی تقادیں ہیں محبت رسول صاحب کے ہر زندگی کے ہر موڑ پر سچی محبت کریں اللہ سے اس کے نبی صاحب سے دینی تاریمات سے اللہ کے نبی کے سنتوں سے محبت ہوں ہمیں تب ہی جو ہے یہ فضیلت جہاں بھی جو فضیلت ملتی ہے جو ایسا کرے گا اس کو جنت ملے گی جو ایسا کرے گا اس کو اللہ ماف کرے گا یہ عام لوگوں کے لئے نہیں جو گناہ پر گناہ کرتے ہیں غلطی پر غلطی کرتے ہیں اور ایک دو مرتبہ وہ اس کام کو کر کے فضیلت والے کام کو سمجھتے ہیں کہ ہم نے وہ فضیلت حاصل کر لی یہ خوش فہمی میں ہم مبتلا ہے جو بھی گناہ ہم کرتے ہیں اس کے سزا ضرور ملے کہ اگر ہم توبہ نہ کریں معافی نہ مانگے اللہ سے اگر اللہ کے حقوق میں اسی طرح بندوں کے حقوق کے سلسلے میں کوتائی ہیں جب تک بندے معاف نہیں کریں گے اللہ معاف نہیں فرمائے گا تو یہ خوشخبری یہ بشارتیں یہ جو فوائد و سمرات میں نے بیان کیے ہیں اس بندے مومین کو اس بندے مومینہ کو ملے گی جو صحیح معنوں میں اللہ کے نبی سعاصل پر ایمان لائے آپ سے سچی محبت کرے آپ کی سنتوں کو یاد کرے اس پر عمل کرے دوسروں تک اس کو پہنچائے حسب السطاد اور جو کچھ کر سکتا ہے اللہ کے نبی کے نسرت آپ کی تعاید اور دیگر جو تخوادیں ہیں سچی محبت کے ساتھ ساتھ تو اسی کے لئے فوائد و سمرات اس کو حاصل ہوں گے آخر میں اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو تمام کو صحیح معنوں میں جو بھی باتیں ہم نے سنی ہیں سمجھنے کے اللہ توفیق عطا فرمائیں اور جن باتوں پر عمل کرنا ضروری ہے عمل کی سعادت اللہ نصیب فرمائیں آمین سمع آمین وما علینا اللہ البلاغ المبین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ